ہائے مظلوم حسینؑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ٹونٹی ون محرم ٹرانسمیشن حسینؑ سبکہ آج آپ کے سامنے نو محلوم اور آرام کی ٹرانسمیشن لے کے حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں علامہ نصار قلندری صاحب موجود ہیں میں ان کو خوشاندیت کہتا ہوں ساتھی ہمارے نوحہ خوان شاید ہی کراچی کا یا پاکستان کی کوئی ایسی انجومن ہو جو کہ ان کے نام سے واقف نہ ہو ہمارے بھائی یا صرف تبا تبا ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دونوں بھائیوں کا ان دونوں سینئرز کا میں شکر گزار ہوں کیونکہ آج نو محروم الحرام ہے اور آج کی مصروفیات آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کے دوران انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں تشریف لائے ناظرین نو محروم الحرام عموماً تو تیاری آشور کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو آپ نے سنی ہوگیا علمہ حضرات سے آج بھی ہم اسی سے آگے کو بات بڑھائیں گے اپنے اور چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس السلام علیکم علامہ صاحب کیسے ہیں بہت شکریہ آپ آپ تشریف لائے میٹھیک تھاک علامہ صاحب آج نو محروم الحرام تیاری آشور امام حسین کے خیموں میں کیا آج کی تیاریہ تھی اس پر کچھ روشنیں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ التیبین التاخرین المعصمین امم آباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین المنی وعنا من الحسین آپ کا آج کا جو سوال آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے جو کی ٹی وی ٹوئنٹی چینل کے جانب سے آج رہ محرم کے سلسلے میں جو پروگرام نصر ہو رہے ہیں وہ عنوان حسین سب کا یہ پروگرام جاری ہے اور آج اس کی یہ نو تاریخ کی نشست ہے قبل اس کے کہ میں نو تاریخ کے دن کی حوالے سے کچھ سرز کروں سب سے پہلے تو جو یہ عنوان حسین سب کا اس کے لئے میں نے جو حدیث خاتل انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی اسی بات کا اشارہ ہے حسین و منی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جب رحمت اللہ العالمین کا رشاد ہے کہ میں حسین سے ہوں تو اس سے بھی اس حدیث کا تعلق یہاں بنتا ہے کہ حسین سب کا اور اس سے بڑھ کر جو بڑی بات ہے وہ حسین رب کا جب حسین رب کے ہیں تو پھر حسین سب کے ہیں کربلا جو دین اسلام کی بقا کا سبب ہے اس کربلا کو برپا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیس رجب سے سن ساٹھ ہجری مدینے سے نکلتے ہوئے آغاز کیا تھا یہ حسین کون ہے بس ایک بات اس کے سلسلے میں میں عرض کروں کیس حسین کا مرتبہ اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں تو کسی گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے صحابہ کروکا گھر والوں کو بلایا جب گھر والے آئے تو ان سے اللہ کے رسول نے یہ رشاد فرمایا کہ جو بچہ تمہارے گھر میں رو رہا ہے اسے خاموش کرواؤ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے اس لیے مجھے یہ غوارہ نہیں ہے حسین کا رونا مجھے تخلیف دیتا ہے اور اسی حسین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں مسجد بھری ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں آئے دروازے پر قدم گر گئے اللہ کے رسول ممبر سے اترے کسی صحابی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین کو اٹھا کے لاؤ لیکن آپ نے ممبر سے خطبہ ختم کیا اسے چھوڑ کر آئے اور امام حسین کو لے کر اس ممبر پر جا کے بیٹھے اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں بٹھایا وہ جو خطبہ جاری تھا اس خطبے کے درمیان جہاں قرآن کی تعلیمات دی جا رہی تھی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے صحابہ کرام کے مجمع سے کہا حضہ حسین یہ حسین ہے اسے پہچانو اور اس کی مدد کرو یعنی اللہ کا دین قرآن کی تعلیم جو اللہ کے رسول دے رہے تھے اسے روک کر امام حسین علیہ السلام کا تعرف کرائے اور آج بھئی حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں آج کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا یہ ساتھوہ دن ہے دو تاریخ کو کربلا میں وارد ہوئے اور آج نو تاریخ ہے سات دن امام حسین علیہ السلام نے اس میابان میں گزارے ہیں اور جس طرح کے واقعات ہوتے رہے وہ تاریخ میں درج ہیں لیکن آج چونکہ خصوصیت کے ساتھ نو تاریخ کی بات ہے تو حضرت امام جعفر صدق علیہ سلام نے اس نو تاریخ کو یوم توسوہ قرار دیا یعنی یہ وہ دن تھا جو ہم فرماتے ہیں خط بھائیہ یہ دیکھے کیا ہے یہ فوج خیموں کا قریب ہوتی جا رہی ہے امام حسین نے سر اٹھایا دیکھا فوج یزید آ رہی ہے حضرت اباس علمدار سامنے سے آئے امام نے کہا بھائی اباس ذرا جا کے ان سے معلوم کرو کہ آج یہ کون سی نئی بات ہوئی یہ ہمارے قتل کرنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں ان سے جا کر پوچھ کیا ہیں کہ ان کے رادے کیا ہیں بیس افراد کے ساتھ حضرت اباس علمدار اس فوج جفاکار کی طرف بڑھے جس میں جناب حبیب ابن مظاہر جناب زہر ابن کین بھی موجود تھے جناب اباس علمدار نے جا کر ان سے پوچھا کہ آج کیا بات نہیں ہوئی یہ تمہارے ارادے کیا ہیں کیا کرنا چاہتے ہو ہم آپ ابن زیاد کی اتحاد گزاری کریں وان ہم جن کر کے آپ کے سر کلم کر کے ابن زیاد کی دربار میں پہنچائیں گے حضرت اباس یہ کہہ کر واپس پلٹے کہ یہ نہیں صورتحال میں اپنے آقا سے بیان کرتا ہوں پھر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے مولا کریں گے حضرت نے کہا کہ شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس کے قتل پر آماد ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے نبی کے نوازے کا بیجا خون بہانا چاہتے شاید انہیں عرم نہیں ہے تو انہوں نے ایک تقریر کی اور اس فوج اشکیہ کو سمجھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نبی کی ذریعت کو نبی کی اولاد کو اس کی امت نے تحت تہہ کیا ہو تم یہ کیا کرنے جا رہا رہا قیامت کے دن رسول خدا کے سامنے کس طرح جاؤ گے لیکن فوج اشکیہ اپنی ہی اس ارادے پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عباس علمدار آئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ لوگ آج حملہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے مولا حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ کربلا کا عجیب ایک منظر ہے کہ یہاں حضرت امام حسین علیہ سلام نے حضرت عباس کی عظمت کو بھی بیان کیا یہ کہہ کر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں عباس کو کہہ رہے ہیں جناب حسین بھائی عباس میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اب جائیں ان سے کہیں کہ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو ہم ایک رات کی محلت دے دو تا دلی خیالات جو ان کے دلوں میں ارمان ہیں وہ اپنی جگہ لیکن اطاعت امام حکم میں آئے اور ایک رات کی محلت مانگی اس لوگوں نے جیسے شمر ہے اور نے منع کیا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت ہم ان کو وقت دے دیں لیکن پھر بھی عمر سعد نے حضرت عباس کے ساتھ اپنا ایک قاسد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو آج کی رات کے محلت دے رہے ہیں کل اگر آپ نے اطاعت گزاری اپنے زیاد اور یزید تو اختیار کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے اور اس کے بعد کوئی محلت نہیں ملے گی یہ امام حسین علیہ السلام تک بات پہنچی اور روایت میں ایک چیز ملتی ہے کہ جب فوج یزید میں اس بات کا اعلان ہو گیا کہ آج کی رات کے محلت دی گئی ہے تو روایت میں لکھا ہے کئی لوگ یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو اور وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت قجام نوش کیا یہ نو تاریخ کی اہم بات تھی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا اثار کو جمع کیا اور ان کے سامنے امام نے پورے واقعات کو بیان کر دیا انہیں بتا دیا کہ حالات آپ کے سامنے ہیں یہ لوگ جتنے دشمن ہیں ان کو میرے صرف سر سے سروکار ہیں ان سے یہ توقع نہیں کہ وہ تمہارے جانوں کے دشمن ہو جائیں ان کو میری بس جان کی ضرورت ہے اور حالات آپ خود دیکھ رہے ہو ان حالات میں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ آج تک دنیا میں کسی نبی وسی ولی کو ایسے اصاب نہیں ملے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں آپ کی میں قدر کرتا ہوں آپ کا یہ حسان ہے یہاں تک میرا ساتھ دینے کے لئے آگئے ہو میں تمہارا اس پر شکر گزار ہوں اور میں اپنی خوشی سے یہ چاہتا ہوں کہ جو آخری رات ہے ایک جو ہماری زندگی کی کل جو ہماری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے وہ زندگی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں میں اپنے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جہاں چاہے چلے جاؤ اور یہ بھی کر لو کہ ہمارے احل بیعت میں سے کسی ایک ایک ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تا کہ تمہارے لئے ایک بہانہ بھی ہو جائے لیکن قربان جائیں ہم ان باوفا اصحاب حسین سے جو آخر دم تک امام حسین علیہ سلات و السلام کے ساتھ رہے اور اس مقصد حسین میں اپنے لہو کو شامل کیا اور آج ان کا ذکر اسی طرح ہو رہا ہے کہ میں اگر یہ جملہ کہ دوں کہ کرولا ماضی کا تذکرہ نہیں ہے ہم یہ ماضی کا ذکر نہیں ہے کہ سن اکسٹ اجری چودہ سو سال پائلے کرولا کے میدان میں یہ قربانی پیش ہوئی نہیں یہ قربانی حقیقت ہے اور جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان پر زمانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا افسان ماضی بن سکتے ہیں لیکن حقیقت کبھی ماضی نہیں بن سکتی کرولا ایک حقیقت ہے اور وہ حال ہے آج جو ہم سن اکسٹھ ہجری میں ہونے والے واقعے چودہ سو چوالیس ہجری میں تو اس کا مقصد یہ یہ کہ چودہ سو چوالیس ہجری کا واقعہ ہے جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک اسی طرح زندہ گئے ناظرین نو محرم کے حوالے سے اور مزید بات چیت کریں گے علامہ صاحب سے ہمارے درمیان ملک پاکستان کے مشہور معروف نوہ خان جناب یاسر تبا تبای بھائی بھی موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں جی یاسر بھائی بسم اللہ کیا سنا رہے ہیں بسم اللہ شاہر آپ کی سماعت بے نظر بسم اللہ سبھ ہے آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی سبھ ہے آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی سوگ میں ڈوبی ہوئی ساری خود آئی ہوگی سبھ ہے آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی دل پھٹا جا آتا تھا یہ سوچ کے آشور کے دن دل پھٹا جا آتا تھا یہ سوچ کے آشور کے دن آج سرور سے سکی نا کی جو دائی ہوگی سبھ ہے آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی ایک قیامت سی بپا ہوگی سر دشت بلا ایک قیامت سی بپا ہوگی سر دشت بلا لاش اکبر کی جو سر بر نے اٹھائی ہوگی صبح آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی نوح شبیر کا یہ سوچ کے پڑھنا شراف نوح شبیر کا یہ سوچ کے پڑھنا شراف پرسل لینے کے لیے فاطمہ آئی ہوگی صبح آشور زمان نے میں جو آئی ہوگی زمان حو آئی آشور کا دن آئی مظلوم حس معروض مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ویلکم بیک ناظرین اچھا ناظرین جیسے علامہ سے بات ہو رہی تھی نو محرم کے حوالے سے کہ اس وقت خیمہ حسین میں کیا کیا تیاری ہیں طبعہ ایک سوال ہے نو محرم الحرام کو ہم نے آپ لوگوں سے ہمیشہ سنا ہے کہ ایک لمحہ خیمہ حسینی میں یہ آیا کہ اصحاب حسین کو جمع کیا امام حسین نے اور سارے دیئے بجا دیئے اسی میں فجر کے وقت جو ہم نے سنا ہے کہ جنابِ حر علیہ السلام کی آمد ہے اس کے بارے میں تھوڑی سے روشنی لائے آشور کا دن آنے سے پہلے یہ نو محرم جس میں امام حسین علیہ السلام نے کہ جب حملہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر اپنے خیام کو بھی ترطیب دیا امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خیمے دوبارہ لگائے جائیں اور قریب کر رکھایا جائیں درمیان میں آل حرم کے خیمے ہو اور ان کے گرد اصحاب کے خیمے ہو اور اس کے بعد تین طرف سے خندق کو کھوڑا گیا اور اس میں آگ جلوائی گئی اس کے بعد جب صورت گروہ ہوا رات کا وقت آیا ایک خطبہ تو امام علیہ السلام پہلے دے چکے پھر امام حسین علیہ السلام نے تمام عزیزوں اور اصحاب کو دے خیمے میں جمع کیا اور پھر امام نے وہی خطبہ ارشاد فرمایا چونکہ حملہ نو تاریخ کو ہو چکا تھا اب جس کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ یہ نواز رسول ہیں خصورت خدا کے بیٹے ہیں اور کیا ممکن ہے کہ امت رسول اپنے نبی کے نوازے کو زبا کر لے ان کو قتل کر لے ہو سکتا ہے کہیں بات بن جائے گی تو بہت سارے لوگ اس خیال سے بھی ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے تو امام نے پھر سب کو بلا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ دیکھئے جی کل ہم نے قربان ہونا ہے ہم نے موت کو قبول کرنا ہے ہم یہاں اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں تو جو آدمی ہمارے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہے وہ تو ہمارے ساتھ رہ جائے اور جو جان جاننے کے تیار نہیں ہے وہ اپنی خوشی سے اجازت دے دیتا ہوں میں اسے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں ان کے یہاں تک آنے کا بہت شغریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں ان کے جنت کا ذمہ دار میں اور اس جنت کے ذمہ داری میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اجازت امامات سے انہیں جنت میں ان کے گھر بھی دکھائے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جتنے بھی چھرار تھے جہاں یا صاحب و انصار اور عزیز جمع تھے ان تمام کو گل کروا دیا اور پھر کہا کہ دیکھو اس اندھیرے کو اس تاریکی کو بھی اپنے لئے غریمت جانو جو بھی نکلنا چاہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کا یہ خلام ہونا گیا کچھ روایتوں میں ہیں کہ کچھ لوگ گئے بھی اور جو جانسار تھے وہ وہی موجود رہے امام حسین علیہ السلام کے ان سب باتوں کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا تو امام نے دیکھا اصحاب اپنی تلواریں میان سے نکال کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھے ہوئے اور یہ گریہ زاری کرتے ہوئے امام سے کہتے ہیں مولا ہمیں جانے کے لئے نہیں کہے ہم تو اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لئے آئے ہیں ہم جا کر کیا کریں گے اور مولا ہم اگر چلے بھی جائیں لوگ تانہ دیں گے تانہ لوگوں کا تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن مولا یہ بتاؤ خیامت کے دن ہم آپ کی والدہ اگرامی کو کیا جواب دیں گے یا حسین سبا حسین نے سب کو مرحبہ کہی ان سب کو دعا خیر کی اور امام ان کو نہیں چھوڑ کر پھر خیمے سے نکلیں یہ رات پوری ایسی ہے دردناک واقعاتیں وقت نہیں ہیں جس کو تفسیر سے عرض کیا جائے امام حسین علیہ السلام نے پھر خیام کا معاینہ بھی کرنا شروع کیا کہ جہاں ہر طرح بیبیاں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہیں جس میں شہزادہ قاسم بھی ہے شہزادہ اونو محمد بھی ہے حتیٰ کچھے ماں کا علیہ ازغر بھی ہے وہ جس انداز سے ماں اسے تیار کر رہی ہے وہ انداز ہے کچھ بیبیاں ایسی بھی ہیں جیسے جناب امی قلسوم ہیں ان کی اولاد نہیں ہیں تو وہ اپنی قسمت پر بہت رنجیدہ ہے کہ میں اپنے بھائی پر کل کس کو قربان کروں یہ پورا منظر ہے کربلا کے تاریخ میں جو نو محرم کے عبدت محرم کے رات شبعہ آشور جیسے کہتے ہیں جنو کا دن گزر کر یہ عالم ہے صبح کے وقت چونکہ ہر اپنے اس عمل پر بڑا نادم تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ بھی روکا تھا وہ میدان کربلا میں لے آیا تھا وہاں اترنے پر مجبور بھی کیا خیموں کو نہر فراج سے ہٹایا بھی امام حسین کے یہ پانی کے بند ہونے کا حکم بھی دیا بہت ساری خطائیں وہ کر چکا تھا لیکن چونکہ اس کے دل میں کوئی نہ کہیں کچھ احترام حلہ بیت باقی تھا تو وہ رات کو سوچنے لگا خیام حسینی سے اللہ تشکی آوازیں آ رہی ہیں اس نے اس کے ضمیر کو جھوڑا اور وہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی باہرگاہ میں آیا امام نے بھائی کہہ کر سینے سے لگا لیا اس کی خطائیں معاف ہو گئیں شہزادیوں نے سلام بھیجا بس جیسے ہی سلام کہانا تھا ہر نے اپنے سر کو پیڈ لیا سر سے امامہ اتارا خاک ڈالی آسمان کو دیکھا پروردگار آج فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئی ہیں کربودہ میں کہ اپنے غلاموں کو سلام کہت رہے ہیں شہاہ حسین ناظرین ایک دفعہ پھر چلتے ہیں نواخوانی کی طرف یاسے بھائی مہارے ساتھ موجود ہیں ان سے کلام سنتے ہیں جی یاسے بھائی بسم اللہ امامہ امامہ لاتا ہے شکی خنجر تم پھیر لو اپنی نظر امامہ امامہ لاتا ہے شکی خنجر تم پھیر لو اپنی نظر تم دیکھ نہیں پاؤگی سوخہ میرا گلا ہے تیروں پہ بدن میرا دیکھو رکا ہوا ہے امامہ امامہ سجدے میں جھکا ہوں سر تم پھیر لو اپنی نظر امامہ امامہ لاتا ہے شکی خنجر تم پھیر لو اپنی نظر ہے کتنی دور دیکھو جب زین سے گرا تھا شمرین مجھ کو بالوں سے پھر گھسیٹا امامہ 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 چھوڑا ہے یہاں لاکر خنجر تم پھیر لو اپنی نظر امامہ 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 لاتا ہے شکی خنجر تم پھیر لو اپنی نظر امامہ میرے لو کا اس دم خنجر بڑا پیاسا ہے دو چار نگی تیرا ضربوں کا ارادہ ہے امامہ 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 خنجر تم پھیر لو اپنی نظر امامہ 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 لاتا ہے شکی خنجر امامہ 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 مسلم مسلم امامہ مسلم مسلم ملات مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے عشور کا دن ہائے مظلوم حسین حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ چلا ہے مرنے برادر میری بہن زینہ حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ تمہیں قسم ہے میرے نوجوان اکبر کی دلانا پاتے ہاں تم سب سے پہلے اسغر کی ہو جب بھی پانی میری بہن زینہ حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ چھپانا بالوں سے چہرے کو سبر کر لینا کوئی صدا میرے آباس کو نہیں دینا سہروں سے جب چھنے چادر میری بہن زینہ حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ بدن سے راب تجسدم گلے کا ٹوٹے گا میری رگوں سے پوارا لہو کا چھوٹے گا نہ دیکھ لے نہ وہ منظر میری بہن زینہ حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ جب آئی بلوے میں یاکوب سر کھلے ہمشی یہ روک دے تاتایا سے صدا سرے شبیر میرا سلام ہے تم پر میری بہن زینہ حسین کہتے تھے رو کر میری بہن زینہ ویلکم بیک ناظرین آپ کے سامنے نوہ سنا رہے تھے یاسر طبع طبعی اور ان کے گلے کی تھکاور سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ آج نو محرم اور مسلسل عبادتوں میں شریک ہیں یہ مولا ان کو جزائے خیر دے وقفے سے پہلے علامہ صاحب سے تیاری ہے کرولا بالخصوص آشور کی تیاری کے لیے ہم بات کر رہے تھے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہی کے مسائب پر ہم آج کے پروگرام کو اپنا اختتام کی طرف بھی لے جائیں گے علامہ صاحب بیان کرے جو تیاریاں آپ نے بیان کی ہیں خیموں کی تیاریاں اس کو آگے بڑھائیے مسائب کی طرف ہم جی آج کربلا کے میدان میں جنو محرم کا دن گزرا ہے اور رات آئی ہے یہ بڑی قیامت کی رات ہے آج کی رات میں خیموں میں چراغ جل لہے مہوں کے سامنے ان کے بچے موجود ہیں بہنوں کے سامنے ان کے بھائی موجود ہیں سوہاگنوں کے ساتھ ان کے سوہاگ موجود ہیں لیکن کل جو رات آئے گی اس خیموں میں بیرانی ہوگی یہ خیمیں جل چکے ہوں گے ماں اپنے بچوں سے جدا ہوگی بہنیں اپنے بھائیوں سے آج کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے عزیدوں کے خیموں کا معاینہ کرتے ہیں کیا تیاری ہو رہی ہے ایک خیمے سے امام گزرے دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے یہ کہہ رہی ہے بچوں کل قربانی کا دن ہے بچوں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم علی کے نواسے ہو کل جب میدان میں جاؤ تمہاری جنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ علی کے نواسے ہیں جعفر تیار کے پوتے ہائے کربلا جہاں ماں اپنی بچوں کے پروان چڑھنے کی دعا کرتی ہیں آج وہی ماں بچوں کے لاشے آنوں کی تونہ میں بچوں کو تیار کر رہی ہیں ایک خیمے سے امام حسین علیہ السلام گزرے کیا دیکھا کہ تیرا برس کا بچہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ماں بچے سے کہہ رہی ہے قاسم میں سیدانی نہیں ہوں بیٹا قاسم کل قربانی پیس ہونی ہے بیٹا لیکن قاسم میرے دوت کی لاز رکھنے نہ تم نے اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے اور باب عذا میں ایک جملہ کہوں کہ شہزادہ قاسم نے جو عجیب جواب دیا کہا ہم ماں کل کا دن ہونے دے اجازت آپ دلا دیجئے گا اور پھر اگر میرے لاش کو پہچان سکی تو سمجھ لینا قاسم نے وفا نہیں کی ہے ازدار و مولا سب کو مرحبہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ یہ منظر بھی کربالہ میں آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بتو کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی تڑپ کے کہتی ہے بھئیہ مجھے ان خیموں کے پیچھے کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے بھئیہ ایسی دردناک آواز میں نے نہیں سنی بھئیہ نہیں معلوم وہ بی بی کون ہے جو اس طرح گریہ کر رہی ہے حسین علیہ وسلم نے تڑپ کے کہا بہن آپ نے نہیں پہچانا وہ ہماری ماں زہرہ ہے جو ہمارے ساتھ سہرہ میں موجود ہے اور میری ماں میرے اس قتل گاب پہنچ چکی ہے آزادارو بس آخری منظر آج کی شب کا آزادارو یہی ہے کہ نافر بن حلال جو امام کا بہت چاہنے والا صحابی ہے ہر وقت مولا کے ساتھ رہتا ہے اکیل مولا کو کبھی نہیں چھوڑتا آزادارو اس نے کیا دیکھا کہ آدھی رات کے وقت امام حسین علیہ السلام جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں آزادارو تڑپ کے ایک مرتبہ نافر امام کے پیچھے چلنے لگا آزادارو جب کچھ فاصلہ تیہ ہو گیا امام نے جو مڑ کر دیکھا اور ایک مرتبہ سبھال کیا کہ تم نافر ہو کہا ہاں مولا میں نافر امام نے کہا نافر کیوں آئے ہو کہا مولا میں نے دیکھا آپ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں جھاڑیوں کے درمیان سے جا رہے ہو مولا کوئی دشمن کہیں چھپا نہ ہو اور آپ پر کوئی وار کر دے مولا پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے مولا میں آپ کے لئے آپ کی افاجت کے لئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں پسوزادارو میرے مولا نے حلال جناب نافر کو بلا کے ایک عجیب جملہ کہا کہا نافر تو مجھ پر اعتماد کرتے ہونا تمہیں اجازت دیتے ہوں چلے جاؤ اوزادارو نافر کہتا ہے میرا سارا جسم لردنے لگا کہا مولا مجھے شہادت سے کیوں دور کر رہے ہیں مولا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا اوزادارو بس ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب نافر ساتھ ہوا تو امام نے کہا اچھا آئے ہو تو ذرا چلتے رہو نافر کہتا ہے کہ اتنے میں امام نے کربلہ کے میدان کی طرف رکھ کیا اور ایک نشیب کی طرف چلنے لگے ابھی تھوڑا دور ہم چلے تھے کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دیکھ کر کہا نافر اپنے قدم روک لو ابھی آگے نہ بڑھنا میں نے سوال کیا مولا کیا بات ہے کہا نافر میری ماں زہرہ میری قتلگاہ کے قریب آگئی میری ماں اس جگہ پہنچ گئی ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا میری ماں زہرہ میری قتلگاہ کو ساف کر رہی ہے ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے میری ماں سے میں نے وحدہ کیا تھا جب میری ماں رخصت ہو رہی تھی امام نے مجھے اپنے ہاتھ بلند کر کے کفن سے ہاتھ نکال کے موز سے مو موڑ کر مجھے آواز دی تھی میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا امام آپ کا حسان کربلا میں اتاروں گا جب میرا لاشا نشیب میں ہوگا میں ہوا دے کر کہوں گا امام علیہ یہ غریب حسین کا لاسا ہے جس کا سرطن سے جدا کر دیا گیا فاطمہ زہرہ بقیہ میں موجود نہیں ہے فاطمہ زہرہ کربلا کے میدان میں آ کر اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے پروردگار میرے بچے کس جرم میں پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں میرے بچوں کا کیا قصور ہے تین دن کی بوک اور پیاس اس بیابان میں حسین تنہا ہو گیا مارنے والے جمع ہیں مدد کرنے والا کوئی مزلوم حسین مزلوم حسین